فادر جیم چنن میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یو آر آئی انٹرنیشنل نے آپ کی یو آر آئی کے ساتھ خدمت کو سراحہ ہے اور اسے اکنالج کیا ہے خدا آپ کو اور آپ کی خدمت کو اور آپ کے ڈومینیکن گھرانے کو بہت برکت دے تاکہ آپ یوں ہی دنیا میں انسانیت کی خدمت کرتے جائیں فادر جیم چنن انیس سو اسی میں اوڈین ہوئے اور یہ اس وقت سے یو آر آئی اور کرسٹن مسلم ڈائلاغ جیسی منسٹریز میں بہت ایکٹیو ہیں خدا ان کو اسی طرح ایکٹیو رکھے فادر جیم چنن کی خدمت میں کنسسٹنسی بہت ہے یہ کنسسٹن بہت ہے جس کام کو یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس پر پھر اپنا ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں اس کام کو ادھورہ نہیں چھوڑتے کرسٹن مسلم ڈائلاغ کا جو کام ہے یہ جو ان کی خدمت ہے یا منسٹری ہے یہ اس کام سے بہت سالوں سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کام کو ایک بہت میار تک پنچا دیا ہے میرا نہیں خیال کہ فادر جیمز کے بعد کوئی اس کرسٹن مسلم ڈائلاغ یا یو آر آئی کے کام کو سنبھالنے کے لئے تیار ہے یا انٹرسٹ رکھتا ہے فادر جیمز کی ان کاموں میں دلچسپی ہے کیونکہ دلچسپی کے بغیر آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے ان کی اس ان کاموں میں دلچسپی ہے یہ ان کا شوق ہے یہ ان کی لگن ہے اس لیے کہ یہ لگتار انہوں نے پروگرام ہی اٹینڈ نہیں کیے بلکہ پروگرام آرگنائز کیے اور اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں لیکچرز دیئے ہیں فادر جیمز نے روم سے اسلام پڑھ کر آئے اور جب اسلام کی تعلیم حاصل اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان آئے تو انہوں نے بشپ جان جوزف کے ساتھ مل کر کرسٹن مسلم ڈائلاغ کا کمیشن کی بنیاد رکھی اور یہ اس کمیشن کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں آج کل فادر جیمز جنن لاہور میں ایک پیس سینٹر چلا رہے ہیں جہاں پر یہ وقتن فوقتن کرسٹن مسلم ڈائلاغ اور یو آر آئی جیسے عام موضوعات پر سیمینار کرواتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں فادر جیمز جنن نے کرسٹن مسلم ڈائلاغ کے دنیا میں محنت سے اپنا نام پیدا کیا ہے اور پچھلے سال میں نے ان کی فیس بک پر تصاویر دیکھی یہ جیپین میں ایک پیس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان اور پوری دنیا کے لیے دعا کر رہے تھے اس سے پچھلے سال دو تین سال پہلے فادر جیمز امریکہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور یہاں پر بھی یہ کرسٹن مسلم ڈائلاغ اور یونائٹڈ ریلیجن انیشیٹیف بڑے ایکٹیو تھے اور جب یہ یہاں برینچ برگ میں میرے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بہت ساری ایسے باتیں اور واقعات بتائے جو یہ یونائٹڈ نیشنز کے سیمینار میں اٹینڈ کر کے جو وہاں سے سیکھ کر آئے تھے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو مجھے ان کی باتیں سن کر یہ اندازہ کہ یہ اپنے اس کام میں بہت سنجیدہ ہیں اور اپنے کام کے دھنی ہیں اس کام کو جو کام شروع کرتے ہیں اسے چھوڑتے نہیں بلکہ اس میں لگ جاتے ہیں خدا فادر جیمز کو اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرے اور ان کو سہت اور لمبی عمر ادا کرے تاکہ یہ اپنی خدمت سے لوگوں کے دلوں میں علم کا چراغ روشن کر دے جائیں ونس اگن کانگریجولیشنز فادر جیمز گاڈ بلیس جو موسیقی